ہیلو سٹوڈنٹ اسلام علیکم اگن اچھا بابا ایٹومک اسپیکٹرام میں اب ہم بات کریں گے ایکس ریز کی کہ ایکس ریز کیا ہوتے ہیں کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں یہ سارا کچھ سب سے پہلے سمپل ایک کونسپٹ ایکس ریز کہا کے بنیادی طور پر ہے کیا اچھا ایکس ریز کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ریڈیشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے نگلیجیبل ہوتی ہے نا اور ان کی جو ویب لینکھ ہے اس کی رینج جو یہاں پہ اگر ہم سمپلی بات کریں تو this is you know 0.1 نینومیٹر سے لے کر 1 نینومیٹر تک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور انرجی اس کی ہائے ہوتی ہے کیونکہ فریقونسی ہائے ہوتی ہے 1 کلو الیکٹران وولٹ سے لے کر 100 یا 100 کلو الیکٹران وولٹ اچھا ایکس ریز ور ڈسکورڈ بائی رو انٹیجن ویلیم رو انٹیجن ایک سینٹس تھا اس نے بتایا اس کی بارے میں تو اسی لیے ہم اس کا جو نام رکھتے ہیں that is what you say کہ رو انٹیجن ریز ٹھیک ہے نا اچھا ایکس ریز کی ڈیفریکشن کے بارے میں بریک ایک سینٹس تھا اس نے بتایا تو ہم اس کو ایسا بریک سلا بھی پڑھتے ہیں جو کہ اپنے فرس ٹیئر میں پڑھا ایکس ریز کی جو اسپیکٹرو اسکوپی ہے جس کو ہم بولتے ہیں اسپیکٹرم یہ آپ کو موزلے سائنٹس ہے اس نے بتایا تھا جو کہ ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس بھی کرتے ہیں تو ایکس ریز بڑا سادہ سا کنسیپٹ ہے بیٹا اینی کائنڈ آف الیکٹرومیگنیٹک ویو یہ الیکٹرومیگنیٹک ویو ریڈیشن ہے جو کہ ٹریول کرتے ہیں یا جو کہ آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ شارٹر ویولنگ سے اس آپ سے موگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا پر سوال یہ ہے کہ یہ پروڈیوسٹ کہتے ہوتے ہیں ایکس ریز پروڈکشن پیدا کیسے ہوتے ہیں اس کو تھوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں تو سنو ذرا مثال کی طور پر بابا ایک پرٹیکولر میٹل ہے یہ کوئی بھی پرٹیکولر میٹل ہم لیتے ہیں اکی اور یہاں پہ کوئی بھی ایک پرٹیکولر الیکٹرود ہے جو کہ ہم نے لگا دیا بڑی سادھی سی بات ہے پھر آپ کیا کریں پوٹینشل دیں یا آپ اس کو وولٹیج دیں اچھا بیٹری کے نیگٹیو سے جو کنیکٹیڈ ہوتا ہے اس کو ہم بلتے ہیں کیتھوڑ جو پوزیٹیو سے کنیکٹیڈ ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے انوڈ اچھا یہ پرٹیکولر ایک ٹیوب ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں اب بدا ہے ہوتا گیا جب آپ بہت بڑا وولٹیج دیتے ہو اس کو ہم بلتے ہیں تھاؤزنس آف وولٹیج جب ہم تھاؤزنس آف وولٹیج دیں گے تو یہاں سے بڑے فاسٹ یا ایکسیلریٹنگ الیکٹرون نکلیں گے یہ بڑے خطرناک الیکٹرونز ہوتے ہیں اس کا نام ہے ایکسیلریٹنگ الیکٹرون یہ جو ایکسیلریٹنگ الیکٹرونز ہیں یہ اس میٹیلک سرفیس پہ گریں گے میٹیلک سرفیس پہ جب آئیں گے تو بتا کیا ہوتا ہے یہ کچھ نا کچھ اپنا اثر دکھاتے ہیں وہ ایفیکٹ کیا دکھاتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں نتیجتن یہ ہوتا ہے بابا کہ اس سرفیس سے کچھ ہائے فریقونسی ریڈیشن نکلتی ہیں ان ریڈیشن کا نام رکھا گیا ایکس ریس اچھا تو یہ ہے کہ when accelerated electrons are bombarded on the metallic surface تو آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ x-rays پیدا ہوتے ہیں تو بڑا سمپل ہے بیٹا کہ when accelerated electrons are bombarded on metallic surface اور جو metallic surface آپ کا کون سا انوڈ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ x-rays پیدا ہوتے ہیں x-rays are actually produced ٹھیک ہے اچھا آپ دوسری معنی میں کہہ دو کہ electron لگاؤ electron آپ fire کرو تو photon emit ہوتے ہیں یوں کہہ دو electron دیں photon emit ہوتے ہیں اس کے بالکل ریسی پروکل ہوتے ہیں کہ photo electric effect میں کیا ہوتا ہے ہم photon دیتے ہیں تو electron نکلتے ہیں یہاں الٹا کے ساتھ electron دو تو photon نکلیں گے اسی لئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ x-rays production جو ہے x-rays production جو ابھی ہم نے پڑھا نا یہ بنیادی طور پہ ریسی پروکل ہوتی ہے کس کے ساتھ تو photo electric effect photo electric effect اور x-rays production hundred percent ایک دو جے کے ریسی پروکل ہوتے ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں اکی اب اس میں چند باتیں اور بھی ہیں جو کہ آپ کو discuss بھی کرنا پڑے گا کہ بھئی کس طرح سے ان کا dependence ہے وغیرہ یہ وہ سارا کچھ اس پہ بھی ہم تھوڑا بات کرنا چاہتے ہیں اکی دیکھیں x-rays کی frequency کتنی ہوگی اس کی جو intensity ہے frequency کتنی ہوگی اس کا کیا اس کے لئے آپ یہ بابا ذہن میں رکھ لو کہ جو ان کی frequency ہوتی ہے نا frequency of x-rays یہ صرف اور صرف depend کرتی ہے کس پہ of it depends upon voltage supplied at cathode جتنا زیادہ accelerated voltage ہوگی اتنا frequency زیادہ ہوگی اتنا زیادہ energy جو چکریز نکلیں گے material پہ depend نہیں کرتا کہہ دو کہ یہ frequency جو ہے تقریبا that is independent یہ depend نہیں کرتی of material used جو cathode جس کا بنا ہو ہے اس پہ depend نہیں کرتا تو یہ بڑی سادھی سی definition بڑا سادھ سا concept ہے جو کہ مجھے x-rays کے لئے تو x-rays are simple کہ bombardment کرو تو یوں ہو جاتا ہے اچھا اب ہم آتے اس کو تھوڑا detail میں لینا چاہتے جس کے لئے ہم جاتے ہیں x-rays spectrum مطلب x-rays کی جو spectroscope پی ہے وہ بھی ہم discuss کرتے اچھا x-rays spectrum کا جو behavior ہے ایک ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں x-rays continuous brain estraling ایک ہم بولتے ہیں x-ray continuous brain estraling اور دوسرا جو اس کا نام ہے x-rays characteristic spectra اب یہ دونوں ہم سمجھتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ بولا x-rays continuous brain estraling کا مطلب کیا ہے تو سنو درہ دیکھو سمجھو گے brain estraling ایک word ہے جرمن word ہے جس کو انگریزی میں ہم بولتے ہیں breaking of radiation یہ کوئی scientist کا نام نہیں ہے اس کا مطلب ہے breaking of radiation اب اس کا مطلب کیا تو دیکھو ذرا x-rays continuously radiation emit کرتا ہے یا x-rays پیدا ہوتے ہیں because of continuous emission کیا مطلب اس کا تھوڑا ہم دیکھ لیتے مطلب مطلب جس metallic surface پہ آپ نے electron لگ ہے سمجھو کہ یہ اس metallic surface کا atom ہے اور یہ اس metallic surface کے atom کا electron ہے نیو پلیس کا نیو پلیس کے اوپر چارج کون سی ہوتی ہے positive تو ظاہر سی بت ہے نیو پلیس کی اپنی جو فیلد ہوتی وہ کس سنو ذرا اچھا دور سے جو electron آ رہا ہوتا ہے وہ کس طرح کا سمجھا جاتا ہے fast electron یہ وہ electron ہے جو آپ نے bombardment کیا جب یہ electron nucleus کے قریب سے گزرتا ہے تو nuclear field positive ہے اور positive field outward ہوتی ہے ہم پڑھیں گے electrostatic میں اپنے پڑھا ہوگا positive field جو charge کیا ہوتی outward ہے جو چیز outward ہوتی ہے وہ کسی بھی charge کو repel کرتی ہے دور کرتی ہے بھلے وہ negative کیوں نہ ہو جنرلی ہم ایسے کہتے ہیں تو یہ positive field ہے نا یہ اس کو یا electron کو قریب آنے نہیں دیتی جب یہ قریب آنے نہیں دے گی تو بتا کیا ہوگا یہ electron field میں داخل ہوتے ہوئے deflection کر جائے گا مطلب electron اس طرح سے مایوس ہو کے باہر نکل جائے گا جب یہ باہر نکل جاتا ہے تو اس electron کو ہم بولتے سلو اچھا اب اس region میں سارا کام ہوا ہے یہ والا جو region ہے نا ساری کہانی اس region میں ہے یہ والا جو region ہیں اس region کو تھوڑا دیکھتے ہیں بابا سنو جب یہ electron یہاں پہ آیا تو اس کی velocity پہ پہلے فاسطہ یہاں پہ آیا تو کیا ہوا اس کی kinetic energy کم ہوئی velocity کم ہوئی کیونکہ resist کر رہا ہے فیلڈ اس کو آنے نہیں دی رہی رکاوٹ دے رہی ہے تو resist ہو جنے کی وجہ سے electron کی velocity پہ فرق ہو رہا یا electron de-accelerate ہوا یوں سمجھ لو جب de-acceleration ہوتی ہے یا اس طرح سے رکاوٹ ہوئی تو اس نے کہہ کیا یا یہ slow ہو گیا تو اس کی kinetic energy جو بہت زیادہ تھی اب اس کی کم ہو جاتی ہے کم نا تو وہ accelerate ہوتا ہے آپ یوں کہہ سکتے بیٹا کہ electron while enter in nuclear vicinity یا near the nucleus تو کیا ہوتا ہے سنو تو ہم simply کہہ سکتے ہیں it is accelerated وہ accelerated ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے it loses its energy اور جو energy یہ lose کرتا ہے that appears as x-ray وہ energy as an x-ray emit ہوتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے بھلا electron convert نہیں ہوتا energy میں نہیں مطلب beginning میں یا شروعات میں start میں یا پھر end میں اب یہ electron یا وہ electron that electron is not quantized end میں یا start میں جو electron ہے نا وہ آپ کہہ دو کہ quantized نہیں ہوتا energy میں convert نہیں ہوتا یا کہ دو کہ آپ emit کر نہیں کرتا emit ایک جگہ پہ کرتا nuclear field میں nuclear field میں اس کی emission ہوتی ہے بعد میں نہیں کرتا تو کہ دو کہ سارا کا سارا electron کوئی energy میں convert ہوئی electron ہوئی ہے مطلب energy میں quantized ہوئی ہے یہ breaking of radiation پہ ہم کہتے ہیں کہ when electron enter nuclear vicinity تو جب تک یہ vicinity میں ہے جب تک یہ field میں emit کرتا جاتا ہے تو نام رکھا گیا continuous breaking of radiation تو نام رکھا گیا continuous emission بڑی ساری زیباد ہے تو بابا آپ ایسے کہ سکتے سنو کہ fast electron جب nuclear vicinity میں آیا fast electron جب کسی atom کی nuclear vicinity میں آیا تو پتہ کیا ہوا nuclear vicinity جو تھی آپ کہہ دو اس نے کیا کیا اس electron کو slow کر دیا accelerate کر دیا دی accelerate کر دیا اور یہ nuclear vicinity میں رہے کر ایک radiation emit کرتا گیا جس radiation کا نام ہے x-ray تو x-rays continuously emit ہوتے ہیں اس طرح سے this is called x-rays continuous bram straling دیکھ ہے اچھا پہلی بات یہ دوسری بات جو اہم ہے اس میں وہ یہ کہ سر کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ nuclear vicinity کیونکہ ہم کیونکہ ایٹم کو رینڈم لی بمبار منٹ کر لیں سنو میری بات جب آپ ایٹم کو بمبار منٹ کرتے ہو تو کیا ہو سکتا سنو مثال کی طور پہ بھائی یہ ہے آپ کا atomic نیوکلیس ٹھیک ہے نیوکلیس کے سراؤنڈنگ میں مختلف شیل ہوتے ہیں جیسا کہ یہ K شیل ہے یا جیسا یہ L شیل ہے یا اس طرح سے آپ یہ M شیل بنا لو اس طرح کی مختلف شیل ہوتے ہیں نا مٹا M ہے N ہے ویٹی ورسو ہم تارگیٹ بنا کے تھوڑی ہم تو سمپلی رینڈوملی فائر کرے نا کیتھوڈ ریز ہم فائر کرے ہم دو الیکٹرون فائر کرے تو possibility دو طرح کیا مطلب پہلی possibility یہ ہے کہ آپ کا fast کیتھوڈ ری ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ایسے جلا جائے جب ایسے جلا جائے تو آپ نے پڑ دیا اس کو بول دیں continuous بریم کیونکہ اس طرح جب جا سکتا ہے جب الیکٹرون کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہے کیونکہ شیل والے الیکٹرون یا ان کے ساتھ کولائیڈ نہ ہوئے شایل جب یہ شیل کے الیکٹرون کولائیڈ نہیں ہوں گے تو کہ دو کہ الیکٹرون ایٹم کا سپیس بہت سارا خالی ہوتا ہے تو سیدھا سیمپل اس طرح سے چلا جاتا ہے اچھا جب کسی شیل کے الیکٹرون سے نہیں ٹکر آیا یا نہیں کولائیڈ ہوا تو یقینا باگی ایک بات بچی جو کہ نیوکلیر ویسنیٹی نیوکلیر ویسنیٹی سے پاس ہوگا تو continuous بریم that is called as characteristic spectra characteristic spectra کہ سائنٹیس نے ہمیں بتایا تھا it was great man moseley اب یہ moseley کیا کہتا سنو مoseley کیا کہتا سنو اس چیز کو بابا تھوڑا آپ سمجھو گے ہم پہلے یہ بات کر لیتے یہ k شیل ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا l ہے اور ہیر وی ایم شیل ہیر وی ایم شیل اینڈ او پی کیو بہت سارے تو سنو ہم پاسیبیلیٹیز کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کا fire جو الیکٹرون کیا وہ کسی بھی الیکٹرون بن کل سکتا ہے یہ سمجھ لو اس نے inner الیکٹرون k شیل نکالا k شیل کا الیکٹرون نکل گیا باہر تو یہاں پہ کیا ہوا خالی جگہ بن گئی یہاں پہ ایک خالی جگہ بن گئی بہلا وہ خالی جگہ کون بھرے گا برابر کے شیل میں الیکٹرون جو بوجود ہے وہ بھرے گا اچھا ال والا الیکٹرون ادھر آئے گا جب ال والا الیکٹرون ادھر آئے گا تو اسی انرجی سے کے آئے گا تو ال والا الیکٹرون جب یہاں ویکنسی کو بھرنے کی کوشش کرے گا تو وہ امیٹ کرتا ہے اس امیٹ کا نام ہم رکھتے ہیں اس امیشن کا نام ہم رکھتے ہیں کے الفا امیشن اس کو ہم بلتے ہیں کے الفا بابا کے الفا کا مطلب یہ ہے کہ کے کا الیکٹرون نکلا الفا کا مطلب ہے اس کا امیشن کر کے ادھر آئے گا جب وہ امیشن کر کے آئے گا تو امیشن کرتا ہے جس کو ہم ملتے ہیں کے بیٹا کے کا الیکٹرون نکلا دوسرا جو پڑوس والا بیٹا اس نے دیا نہیں تو این بھر کے دے گا تو این والا الیکٹرون امیشن کر کے آئے گا اس کا نام رکھا گیا کے گاما الفا بیٹا گاما یہ ملاکے ایک سیریز بنتی ہے جس سیریز کا نام ہم رکھتے ہیں کے سیریز اس کے سیریز میں کل ملاکے کتنے سیریز ہوتی ہیں الفا ہوتا ہے کہہ دو کہ بھئی بیٹا بھی ہوتا ہے یا آپ کہہ دو گاما بھی ہوتا ہے سر اگر او والا الیکٹرون انڈرجی دے تو تو ایکسریز نہیں ہوں گی کیوں نہیں ہوں گے بھرنے کو وہ بھی بھر سکتا ہے اگر وہ بھرے گا تو پھر ایکسریز نہیں ہوں گے کیونکہ ایکسریز وہ ہیں جو کہ 0.1 نینومیٹر سے 1 نینومیٹر میں ہو نا کیونکہ یہ جو امیشن کرے گا اس کی ویولنگ ایکسریز کے بینڈ کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی الگ ہے وہ تو ایکسریز کے ساتھ کچھ الگ ریڈیشن بھی آپ ضرورن کر سکتے ہیں یہ سمجھ گئے اچھا کتنی حد تک یہ ہوتے ہیں اس کی ویولنگ کتنی ہے لیس دین اور ایکول ٹو 0.1 نینومیٹر انرجی لیس دین اور ایکول ٹو 1 کلو لیٹرون ہول اور ایکسریز نینومیٹر 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 کب کی بات ہے جب کون سا والا الیکٹرون نکل بابا ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں جب ک کا الیکٹرون نکل نکل اب ممکن ہے کہ ل نکل سکتا کیونکہ آپ نے جو دیکھ کے فائر دور کہ رینڈم یہاں پہ فائر کیا نا رینڈم والا فائر آپ کو کسی بھی الیکٹرون کو نکل سکتا ہے تو سمجھ لو ال کا الیکٹرون اس نے نکالا سنو بابا جب ال کا الیکٹرون اس نے باہر نکالا تو یہاں پہ خالی جگہ پتی یہ خالی جگہ کون بھر کے دے گا اوپر والا اوپر دے گا تو اس ریڈیشن کا نام رکھتے ہیں آپ کے ال بیٹا اچھا اگر اے نہیں دیا تو او دے گا پر 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 ایکس ریز کے ساتھ کچھ اور بھی میشن ہوتی ہے جو کہ ایکس ریز کی ویولیم کے ساتھ میچ نہیں ہوتی تو ہم بولتے ہیں وہ ایکس ریز نہیں ہے پھر ہم یہ بات کریں گے ایکس ریز کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا الفا بھی ہوتا ہے ال بیٹا ال الفا کا مطلب ہے ال کا نکلا اور ال کا نکلا الفا مطلب اوپر والے جو برابر میں اس نے بھر کے دیا ال بیٹا کا مطلب جو سیکنڈری نیبر ہے اچھا اس میں جو ویولنگ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے اینر جو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے یہ والے ایکس ری کیا سمجھے جاتے ہیں آپ کہہ دو ایکس ریز ہار ہار ایکس ریز تو ایکس ریز کون سے ہیں سافٹ اور ہار کے بیچ میں عام یا سمپل ایکس ریز آپ کا یہ ہوتا ہے جو کہ 0.1 نینومیٹر سے لے کر 1 نینومیٹر تک ہے عام جو بینڈ ہے ایکس ریز کا وہ یہ ہوتا ہے ایک اس کی اپر لیمٹ ہے جس کم بلتے ہیں ل سی ریز یہ کریکٹرسٹک observe کیا کس بندے نے موزلے وولٹیج دوگے اتنا اس کی انٹینسٹی یا اس کے حساب سے اس کی انرجی جو ہے وہ اس طرح سے بڑھے گی تو بڑا جو سادھا سا کونسپٹ ہے اس کا وہ آپ ایسے observe کر سکتے ہو یہ چھوٹی سی قانی ہے جو ایکس ریز میں observe کی جاتی ہے بڑی سادھ سی بات ہے تو ایکس ریز کیا ہیں ویب لینگ ریڈیشن ہے جو کہ آپ observe کرتے ہو hard ایکس ریز کی صورت میں یا سافٹ ایکس ریز کی صورت میں ویلیم روینجن سائنٹیس تھا جس نے اس کے بارے میں بتایا اس کی انرجی یا فریقونسی کس پر depend کرتے یہ باتیں ہو گئیں فوٹو الیکٹرک فینامینا کے بلکل ریسی پروکل ایکس ریز ہوتے ہیں ایکس ریز پروڈکشن تھے 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 اس کو فالو کیجئے گا بک بھی گیلڈن کریں گا تھانک ی مچ